آپ کو حضر کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے لیکن حالیہ الیکشن کے آتے ہی آپ کے بیانات میں مضحیمت کا انسر پایا جا رہا ہے وجہ کیا ہے مضحیمت نہیں ہے تکریف ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں سب لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ پنجاب میں آپ کیا کر رہے ہیں پنجاب میں آپ کمدور کیا کر رہے ہیں آج سچی بات بتا رہا ہوں پنجاب ہم نے اپنے ہاتھ سے تقریباً گمایا ہے بکاز آپ مسلم ملکوں کے پندرہ سال پنجاب میں ہم مسلم ملک کے ساتھ بھائی بن کے چلے چارٹرہ آف ڈیموکریسی کو سامنے رکھتے ہوئے سب کو ساتھ لے کے چلے اس سے ہمارا برکر کمدور ہوا اور کوئی ٹوٹ بھی گیا مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکزار کے خاطر کس طریقے سے لوگ مو پھیڑتے ہیں اس میں جیسے تو تقریب ہوتی ہے بات کا جو ووٹ کو نہیں دے رہے آپ بتا دے میڈیا بتا دے کہ ووٹ کو عزت مل لی ہے مل لی ہے نہیں مل لی وہ کرو وہ جو کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا ووٹ کو عزت دو شاہ صاحب ماضی میں جیسے آپ کی تک پھر نون کی ارکت جب وہ آئے گا ہم جمہوریت کے لیے تو دیکھیں سر گوا چکے آپ نے خود دکھا ہے کہ ہم نے جانے دے رہے ہیں جمہوریت کے بچانے کی جب بات آئی دیکھا کہ جمہوریت تباہ ہو رہی ہے تو ہم بے صحیح کریں جیسے کی ہے شاہ صاحب شروع سب سے اہم اور جوز ہے ہمیں جمہوریت کو بچانا ہے جمہوریت کو بچانا ہے پاکستان کو بچانا ہے شاہ صاحب اس وقت عدلیہ کی رول کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک تاثر یہ تھا پہلے کہ ڈاڈٹا ڈاڈٹا کہا جانا تھا عمران خان کو اب انہیں کچھ ریلیف بھی مل رہا ہے عدلیہ سے تو اس وقت عدلیہ کی طرح دیکھ رہے ہیں ریلیف جب لے گا جب وہ باہر آئے گا الیکشن مستہ لے گا بالے کا نشان چھین دیا گیا ہے تحریک انصاف سے ہم تو کہتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے اس الیکشن کو کوئی ماننے گا پھر نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں میں چھوٹا کارکن ہوں چھوٹا دبرکر ہوں لوگ شکوک کے نگاہ سے دیکھیں گے اور یہ پھر حکومت چل بھی نہیں چاہتے ہیں ایسے موال میں شاہ صاحب عدلیہ کے رون کو عدلیہ کو اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں شاہ صاحب لیکشن پروسس کے شروع دن سے ریاستہ پاکستان کو نقصان ہوگا ریاستہ پاکستان کو نقصان ہونا ہر ادارے کو نقصان ہونا عوام کو نقصان ہونا ہر شخص شکریہ